موسیقی محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نورِ ہدایت ناظرین آپ جانتے ہیں نورِ ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات آج کے ہمارے معزز مہمان کافی دنوں سے میری کوشش رہی کہ حضرت صاحب تشریف لائیں اور ہمیں موقع انعیت فرمائیں دیدار کا بھی موقع انعیت فرمائیں اور ہمارے نورِ ہدایت جو ہمارا پرگرام ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں ہدایت حاصل کریں اور ہدایت حاصل کرنے کیلئے علماء اکرام ہی کا رستہ ہمیں نظر آتا ہے اور علماء اکرام ہی ہمیں ہدایت کا رستہ بتاتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ بہت خوبصورت شخصیت جو کہ علماء اکرام کیلئے بھی کام کر رہے ہیں ہم اس پہ بھی نظر انشاءاللہ کوشش کریں گے مختصر سے وقت میں جاننے کی کوشش کریں کہ علماء اکرام کیلئے علماء اکرام صاحب کس حد تک کام کر رہے ہیں اور ایک ادارہ ہے اس کا بھی میں تعرف کراؤں گا لیکن اس سے پہلے ادارہ کے روح روان کا تعرف کراتا چلو میری مراد حضرت اللامہ مفتی زبیر نقشبندی دامت برکات ملالیا السلام علیکم رحمت اللہ حضرت کیسے مزارت خیریہ سے ہیں زبیر زفر نقشبندی ماشاءاللہ بہت خوبصورت نام اور آپ کا انداز گفتگو بھی بہت پیارا ہے علماء صاحب سب سے پہلے میں آپ سے اپنے موضوع کی طرف بعد میں آوں گا لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کا ایک ادارہ ہے ماشاءاللہ سے جس میں میں نے دیکھا میں خود وہاں حاضر ہوتا ہوں ماشاءاللہ جید علماء اکرام وہ علماء اکرام جن کو عام سمندہ دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے کہ کاش کبھی دیدار ہو جائے کاش زیارت ہو جائے ایسے علماء اکرام ہمارے اس ادارے میں آتے ہیں اور آ کر اس انسٹیوٹ میں بہت سا علم ہمیں دے کر جاتے ہیں بہت سی معلومات دے کر جاتے ہیں پہلے تو اس ادارے کی نسبت بتائیے گا نام کے ساتھ نسبت اور بنانے کا مقصد کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آمد بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ کی پوری ٹیم کا کہ آج آپ نے دراصل ایسا ہے کہ مختلف معاملات کام کاج انسان کرتا رہتا ہے لیکن ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا کام کرے کہ جو انسان کے دنیا سے جانے کے بعد آنے والے نسل تک وہ کام دیر پا قائم و دائم رہے اسی نظریہ کے تحت جو ہے تقریباً کوئی ایک سال پہلے ہم نے اس چیز کا افتتاق کیا کہ ادارہ امام ربانی انٹرنیشنل ریسرچ انسٹیوٹ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا ادارہ کا مقصد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی لاریب کلام میں سے ایک آیت مبارکہ اور وہ آیت مبارکہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ بس اس آیت مبارکہ کے مزداق ایک خوبصورت ادارہ ہم نے قائم کیا کہ جہاں پر شہر کراچی کے جید علماء اکرام بے شک اور شہر کراچی کی جامعات سے کالج انیورسٹری سے طلباء اکرام کو ہم نے مدعو کرتے ہیں مدعو کر کے بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو علم ان کے پاس ہے وہ علم آنے والی نسل تک کیسے پہنچایا جائے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ یقیناً اس کا طریقہ کار ہمارے بڑے سینئر علماء بڑے سینئر اسادزہ موجود ہیں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان کی تربیتی سیمینار تربیتی نشستوں کا احتمام کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ سینئر علماء اس کے تجربوں سے سیکھا جائے کہ جو دین جو علم جو ہم نے سیکھا وہ ہم اپنی نوجوان نسل تک کیسے پہنچائیں تو الحمدللہ اس کے اوپر تقریباً ایک سال سے کام ہو رہا ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ علماء مہاں سے استفادہ کیا اور اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ اللہ کے عالم اسے مزید اسی طرح کام کرنے کرتے رہنے اس میں میں نے دیکھا مفتیان اعظام بھی ہوتے ہیں یہ دلمہ اکرام بھی ہوتے ہیں کیوں نہ ہو ایک سرپرستی بھی ایک پیر صاحب کی الحمدللہ میں چاہوں گا وہ تعرف ساتھ ساتھ جو ادارے کا نام ہے اس کی نسبت تھوڑا ارشاعت فنمائی جی بلکل دراصل میرے والد بزرگوار حضرت علامہ پیر طریقہ رہبر شریعت پیر کاری زفر احمد نقشبندی زیدہ مجدہ آپ ایک نقشبندی سلسلے کے خلیفہ اور بزرگ ہیں اور ان کی نسبت جو ہے سیدنا امام ربانی مجدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اسی نسبت کو جی اسی نسبت کو قائم رکھتے ہوئے ہم نے امام ربانی کے نام سے ایک سلسلہ رکھائی اور اس کا جو ہم نے سلوگن بنایا نا وہ امام ربانی علیہ الرحمہ نے اپنے مکتوبہ شریف میں بارہا اس بات کو ذکر کیا جب آپ جب بھی اپنے خلافہ کو اپنے فقیروں کو جو ہے وہ خطوط لکھا کرتے تھے تو اس میں آپ ایک آیت مبارکہ کا ذکر کرتے تھے اور آیت مبارکہ یہ ہے کہ سلامتی ہو ان پر کے جو ہدایت کی اتباہ کرنا جاتی ہے لوگوں کے اندر ہم نے اس کو شامل کیا اور وہ ہمارے ادارے کا سلوگن ہے کہ ہر اس شخص کے لیے جو ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے سلامتی ہے اس سلوگن کے تحت ہم نے ادارے کا نام کی وہ نسبت بنائی اور یقیناً آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ادارے کا جو کم عرصے کے اندر اتنا الحمدلللہ اللہ پاک نے اس کو پذیرائے دی ہے اس کی وجہ بزرگوں سے نسبت ہے ایک تو بزرگوں کے نام کی نسبت پھر سلسلے کی برکتیں اور پھر سرپرستی میرے والے بزرگوں خود فرما رہے ہیں تو اس کی برکتیں ہمیں ادارے میں نظر آتی ہیں کہ جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اداروں میں بڑی محنت ہوتی ہے بڑی کام کاج کے بعد بڑی توقع دو ساڑھے تین سو کے قریب یہاں سے علماء خواتین بھی شامل ہیں اس میں طلباء بھی شامل ہیں علماء بھی شامل ہیں جو یہاں سے استفادہ بقاعدہ سٹیفیکیشن ہو چکی ہے کہ ان کی کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی فیلڈ میں ان کی بقاعدہ سٹیفیکیشن میں نے اپنا یہ فرض سمجھا ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں مومن جب بھی ہم نورِ حد حقیقت یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اگر آٹھ سے دس افراد اور ہمارے شہرِ کراچی میں اگر یہ کام شروع کر دیں تو یقین مانئے نور و نالا نور ہو جائے گا اللہ رب العزت آپ کو اس پر استقامت عطا فرمائے اور جتنے علماء اکرام آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں اور وہ بھی جید علماء اکرام کوئی ایرہ گیرہ نہیں ماشاءاللہ سے وہ عالم ایسا ہی بالکل ان کی شفقت بھی اور ان کا ساتھ ہے آپ کے ساتھ غزالی صاحب بھی اس میں خرم بھائی بھی شامل اللہ پاک ان کو بھی جدا عطا فرمائے ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے ٹائم ہمارے پاس بہت مختصر ہوتا ہے تو میں سوچتا رہا اس موضوع کے لئے کس کو بلاؤں تو یقیناً زبیر بھائی ہی فوراً ایک دم ذہن میں آئے تو اللامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آج کا ناظرین ہمارا موضوع ہے اولاد کی تربیت وقت بدلتا چلا جا رہا ہے لوگ تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کے ساتھ سوشل میڈیا کی اگر میں بات کروں سوشل میڈیا پھیلتا چلا جا رہا ہے اس سوشل میڈیا کی زد میں اولاد آ رہی ہے اس سے پہلے اولاد سوشل میڈیا تو خیر بات کی بات ہے نا سوشل میڈیا ان تک پروائیٹ کون کر رہا ہے وہ والدین ہے اولاد کی تربیت اگر کس انداز میں کی جائے تو وہ بچہ فرما بردار بن سکتا ہے آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ بچے تھوڑے سے جوان ہوتے نا ماں باپ کے آگے انچا بولنے لگ جاتے ہیں بڑوں کی تمیز نہیں ہوتی چھوٹوں پر شفقت تو بہت دور کی بات ہے بہت سے معاملات ہیں اللہم صاحب بتائیں گے آخر اس کی وجہ کیا اللہم صاحب ارشاد فرمائے گا اولاد کی تربیت کے حوالے سے قرآن مجید میں کیا ارشاد ہے اور اسی کے ساتھ احدیث مبارکہ میں کیا سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ارشاد فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد بھئی صرف سے پہلے تو اس بات کو آپ نظر میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائے قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودہ الناس والحجارا اور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے علمو اولادکم و اہلیکم الخیر و ادبوہم اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنی اولاد کو اپنے اہل و ایال کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ اور جہنم کی آگ کیا ہے جہنم کی آگ کا ایندھن ہے انسان اور پتھر خود فرما دیا کہ جہنم کی آگ کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہیں پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا علمو اولادکم و اہلیکم کہ اپنی اولاد کو اور اپنے اہل و ایال کو سکھاؤ کیا سکھاؤ دو چیزوں کا ارشاد فرمایا فرمایا خیر اور عدب دو چیزوں کا علم کا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر کا علم سکھاؤ اور عدب سکھاؤ حامد بھر اس بات کو بڑے غور سے ہمیں توجہ طلب ہے یہ بات کہ معاشرہ جو ہے نا وہ پروان چڑھتا ہے نوجوانوں سے ایسا ہی اور نوجوانوں کی تربیت ایسی ہے کہ اگر نوجوانوں کی اچھے انداز سے تربیت کر دی گئی تو سمجھ لیں آپ نے ایک بہترین معاشرہ کی بنیاد رکھ دی اگر نوجوانوں کی تربیت بچے کی تربیت اچھے انداز سے نہ کی تو سمجھ لیں کہ کسی معاشرہ ہم نے تباہو بر بات کر دی بات دراصل یوں ہے کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ والدین جو ہے ان پر ایک شادی سجدہ جوڑا جو ہے ان کی سب سے بڑی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اولاد عطا فرمائے اب اولاد کے بعد اولاد کی پیدائش کے بعد والدین پر کچھ ذمہ داری آئے دو جاتے ہیں اب والدین پر ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے یہ نعمت ایسے رائے گاں نہیں جانی چاہیے بلکہ یہ نعمت اس لیے عطا فرمائی ہے کہ رب تعالی یہ چاہتا ہے کہ جو نعمت میں نے تمہیں عطا فرمائی اس کی اچھے انداز سے پرورش کرو اس کو اچھے انداز سے پروان چڑھاؤ تاکہ یہ میرے لوگوں کی میری مخلوق کی بھلائی کا ذریعہ بن سکے تو حمد بھائی اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ زندگی گزرتی جا رہی ہے انسان اپنا وقت گزارتا جا رہا ہے لیکن کامیاب شخص وہ ہے کہ اگر اس نے زندگی کے اندر اپنی اولاد کی اچھے انداز سے تربیت کر دی تو دنیا میں بھی اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی کا ذام اور اگر انسان نے ماباپ نے اپنی اولاد کی اچھے انداز سے تربیت نہ کی تو پھر دنیا کے اندر بھی رسوائی کا موں دیکھنا پڑتا ہے آخرت کے اندر بھی بڑا مشکل معاملہ ہوگا بڑا مشکل مرحل ہوگا یہاں پر تربیت کے دو طریقے ہیں ایک ہے ظاہری تربیت اور ایک ہے باطنی تربیت اب ظاہری تربیت تو یہ ہے کہ انسان ماباپ جو ہے وہ انسان کی بچے کی فضاقتہ لباس اس کا نان نفکہ اس کی جو ہے وہ کھانا پینا اس کے ادارے کے انتخاب یہ اس کے لیے کریں کہ یہ تو اس کی ظاہری تربیت اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماباپ جو ہے وہ ظاہری تربیت پر تو بڑی توجہ دیتے ہیں لیکن جہاں جس بات سے اولاد نے پروان چڑھنا ہے جس بات سے اولاد نے جو ہے وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بننا ہے اس کو جو ہے وہ نظرانداز کرتے ہیں اور وہ ہے باطنی تربیت ظاہری تربیت تو بڑے اچھا انداز سے کیا آپ نے کہ اس کے وضاقتہ کا خیال رکھا اس کے لباس کا خیال رکھا اس کی کھانے پینے کا خیال رکھا لیکن جب آتا ہی باطنی تربیت کی اس کے دل کی پاکزگی کی تو وہاں پر اس کو نظرانداز کر دی اور یہی ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا بگاڑ ہے اسی میں ہم سستی بھی کرتے ہیں اسی میں ہم سستی بھی کرتے ہیں حضرت بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ جواب بنایت فرمایا ایک سوال اور میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ بچے کی پہلی درزگاہ ہے بچہ وہیں سیکھتا ہے تو اس کے بعد ماں کی طرح سے لاد بھی پڑا ہوتا ہے پیار بھی پڑا ہوتا ہے لادلا بچہ ہو گیا نا اگر اسی لاد کی وجہ سے بچہ بگڑ جائے تو کیا ماں کو سوروار ہے ارشاد فرمائے گا نہیں دراصل یہ واقعیتاً ایسے ہی ہے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ بات کو سمجھا جاتا ہے کہ ماں کا لاد ہے اس وجہ سے بچہ بگڑا ہے دراصل ہوتا دراصل یوں ہے کہ ماں کے لاد میں اعتدال نہیں ہوتا اس بات کو سمجھے گا آپ کہ جس معاملے میں اعتدال ہوگا وہ کبھی بیرہ روی کا شکار نہیں ہوگا اگر ماں کے لاد میں ماں کے پیار میں اعتدال ہو کہ جہاں بچے کو نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی دی جائے جہاں بچے کو سختی کی ضرورت ہے تو اس کی اصلاح کے لیے وہاں پر اس کو سختی کی جائے اور اس کے اندر بڑی ایک خوبصورت بات میں آپ سے ارز کروں گا ہمارے ہاں دراصل یہ ہوتا ہے کہ والدہ جو ہیں والدہ وہ یہ کرتی ہیں کہ بچے نے اگر کہیں غلطی کر دی تو اگر تو وہ اکیلی ہیں گھر میں اور بچہ اس کے سامنے ہے تو اکثر غلطیوں کو نظر انداز کر رہے گی توجہ نہیں دی رہی توجہ اس وقت پڑتی ہے اور سختی اس وقت کرتی ہے اکثر ماں کہ جب آپ دیکھیں نا کہ کوئی تیسرا بندہ دیکھنے والا ہے خاص طور پر بھی خات مہمان آ گئے یا خاص طور پر کوئی خاتون دیکھ لیں اور اس وقت بچہ بدتمیزی کر دی تو یہ ہمارے ہاں خواتین کا یہ معمول رہا کہ وہ خواتین کوئی دوسرا دیکھ لے تو بڑی سختی کرتی اور اس قدر سختی سے پیش آتی ہیں کہ وہ بچہ ڈر سہم جاتا ہے اس کے اندر خوف تو پیدا ہو جاتا ہے لیکن اس کی اصلاح نہیں ہوتی اصلاح نہیں ہو پاتی اگر ماں یہ دیکھیں کہ وہ اعتدال کا معاملہ اپنے دل و دماغ کے اندر رکھیں کہ جہاں بچہ غلطی کر رہا ہے اس کو اشارتاً کنایتاً پیار سے محبت سے اسی وقتی سمجھانا ہے سرکشی کرنے پر آجائے تو پھر اس کو اس وقت بے شک آپ نے نظر انداز کیا لیکن جب دیکھیں کہ بچے کا موڈ اب ٹھیک ہو گیا ہے اب بچہ وہی بچہ جو تھوڑی دیر پہلے آپ کے ساتھ سرکشی کر رہا تھا نہ فرمانی کر رہا تھا اب وہ آپ کے ساتھ یہ وقت آئے گا ماں ہے نا ماں کی ممتہ کے ساتھ وہ بیٹھ کے ایک دفعہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ وہ محبت بھری انداز سے بیٹھا ہو اس کو محبت آپ اپنے ساتھ بیٹھائیں پھر جب وہ گفتگو اچھے انداز سے کر رہا تو اس وقت اس سے پوچھیں کہ بیٹا ابھی تم کتنے اچھے ہو اور میرا دل خوش ہو رہا ہے میری ممتہ کو وہ آپ تھنڈک پہنچا رہے ہیں لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ آپ نے دیکھیں نا فرمانی کی اور اس سے مجھے بڑی ٹھینس پہنچی اور مجھے بڑی تکلیف ہو ایسا آپ نے کیوں کیا یہ ایموشنل انداز میں یہ ایموشنل انداز سے بچے کی تربیہ دیکھیں اگر اللہ رب العزت نے جو انسان کو پیدا فرمایا ہے وہ بڑا نازک انداز سے پیدا فرمایا ہے بڑے پیارے انداز سے پیدا فرمایا ہے اب انسان بچہ جو ہے نا خاص طور پر اور ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے اگر اس کے اوپر جو اثر ڈالنا ہے وہ سختی والا اثر ڈالنا ہے تو اس کے بچپن سے اس کی طبیعت کے اندر سختی آ جائے گی اور وہ کیسے آئے گی وہ ایسے آئے گی کہ آپ نے اس کے ساتھ سختی والا رویہ اختیار کی بچے کے ساتھ سختی والا رویہ اختیار کی اگر آپ نے بچپن سے اس کے اوپر نرمی والا رویہ اختیار کی نرمی اس انداز سے کہ جہاں پر اس پر نرمی اور آپ دھگر دیکھیں تو بچہ بچپن ہے اسی چیز کا نام کہ وہ ناسمجی کا زمانہ ہوتا ہے اگر ناسمجی کے زمانے میں بچپن کے زمانے میں آپ اس کی غلطیوں پر بھی اس کو اچھے انداز سے بہوسن خوبی آپ پیارے انداز سے اس کو سمجھائیں اس کی غلطیوں کا آہاتہ اس کو کروائیں اس کو احساس دلوائیں تو اس کی طبیعت کے اندر نرمی آئے گی اس کو اندازہ ہوگا کہ میں غلطی کرنے کے باوجود بھی مجھ پر نرمی برتی گئی اس کے سامنے غصہ اس کے سامنے جو ہے وہ ڈان ڈپٹ اس کے سامنے جو ہے وہ تنز کا معاملہ کرنا یا اس کے سامنے اس کو ڈیگریڈ کرنے کا معاملہ کرنا یہ انسان کی شخصیت کے اندر ایک بہت بڑا وبال کھڑا کر دے اور یہی ظلم اکثر ہمارے گھروں کے اندر ہوتا ہے تو اگر دیکھا جائے کہ اگر ماں کے اندر یہ اعتدال آ جائے کہ جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی کرے جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی کرے اکثر ہم نے جیسے ہم اپنے معاشرے کی بات کر رہے ہیں دیکھا جاتا ہے سنا جاتا ہے بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ سارا تمہارا قصور ہے وہ سارا قصور کس کا ماں کا قصور اب والے صاحب رات کو آفیس سے لیٹ آ رہے ہیں آٹھ بجے سات بجے چھ بجے آورا ٹائم لگا کر دس بجے آ رہے ہیں تو کیا والد کا کہیں حق نہیں ہے والد بھی تربیت کرے اگر ہے تو کس انداز میں ارشاد فرمائیے گا ایک بات آپ اس کے اندر ایڈ کریں ایک بات یہ ہے کہ والدہ ذمہ دار ہیں دو چیزیں ہیں اگر تو دیکھیں جہاں میں نے پہلے ذکر کیا شروع میں کہ ایک ظاہری تربیت ہے ایک باطنی تربیت باطنی تربیت ہر حال میں کار فرمائے ہیں بچے کی تربیت کے اندر وہ اس انداز سے کہ اگر تو ماں یہ اپنا لے ایک معاملہ کر لے کہ ظاہری تربیت ساری وہ کر رہی ہے اور ماں یہ کام کر رہی ہے کہ جب اس کو انسان بچہ ہے اس کے دل اور دماغ کے اندر جو چیز کار فرمائے جس چیز کے ذریعے وہ صحت افضاء ہے اس کا دل بھی اور دماغ وہ خون اور خون کس چیز سے بنتا ہے غزہ سے بنتا ہے ماں جب بچے کو غزہ کھلانے جا رہی ہے جو نوالہ اس کے موں میں ڈال رہی ہے جو حلق میں اس سے اتر رہا ہے وہ نوالہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ ہو تو یہ اس کا جو بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے یہ تو کر دیا کام ماں نے ہو رہا ہے تو اس کی اور وجہ بھی ہے بچہ جو ہے وہ سیکھتا ہے گھر کے ماحول سے بچہ سیکھتا ہے اپنے اردگرد کے گلی کے ماحول سے محلے کے ماحول سے بچہ سیکھتا ہے اپنے ادارے سے مدرسے سے یا اسکول سے تو ماں نے گھر کے اندر اس کے اوپر کردار ادا کیا جب والد گھر میں آتا ہے تو اکثر ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ والد نے کیا کیا کہ میں بڑا روزگار کمانے کے لئے گیا ہوں اور میں تھک ہار کے واپس آگیا ہوں اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے یہاں پر بہت بڑی کوتائی ہو رہی ہے کوتائی یہ ہو رہی ہے کہ ایک باپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ اللہ رب العزت نے اس باپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ تم اپنے بچے کو اور اپنے حلیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ وہاں پر اکثر ہمارے مردوں کے لگتا ہے کہ شاید مرد عورت پر بھاری ہے اور اس کے اوپر جنہ اس نے وہ کام حالکہ ایسا ہے کہ مرد کو اس لئے کہا گیا کہ اس کو اکل اور فہم کے ذریعے اپنی عورت کو بھی سمجھانا ہے اس کی بھی وصلہ افضائی کرنی ہے اس کی بھی رہنمائی کرنی ہے اور اپنی اولاد کی بھی رہنمائی کرنی ہے اگر نہیں کرے گا تو عورت سے زیادہ پکڑ ہوگی اس کی اسی لئے مرد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کام کرے جیسے وہ گھر میں آئے تو جس کے لئے جس بچے کے لئے اس نے سارا دن باہر اپنا خون پسینہ بھایا اب وہ ضرورت ہے کہ اس بچے کو آ کے وقت دیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بچے کے اور والد اور بیٹے کے درمیان اتنا گیپ ہے کہ بچہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے دل کی بات کیسے والد سے کروں اور والد سوچ رہا ہے کہ میں اپنے دل کی بات بچے سے کیسے کروں ہوتا کیا ہے بچے کو جیسے جیسے وہ پروان چڑھتا ہے اور اس کی بہت سارے سوالات اس کے دماغ میں گردش کرتے ہیں جب والد اگر بچے سے بیٹھ کر سوالات جوابات نہیں کرے گا تو بچہ کیا کرے گا اپنے اردگرد کے ماحول سے وہ سوالات کے جوابات جھوڑنے کی ہوشش کرے گا اور صحیح جواب نہیں ملے گا اگر وہ بچہ اس کی جسمانی ساخت کے بارے میں اس کے دماغی نشنوما کے بارے میں اگر وہ سوالات وہ اپنے معاشرے سے کرے گا باہر جا کے کرے گا اس کا جواب بہت مختصر سے وقت میں دیجئے گا اکثر بچے زدی ہوتے ہیں بچپن سے لے کر کہا جاتے ہے بچپن میں بھی بڑا زدی تھا اس کی اصل وجہ کیا ہے کیوں زدی ہو جاتے ہیں بچے کہا جاتا ہے کہ بچے نکال ہوتے ہیں بچے نکل کرتے ہیں بچے باتوں سے سیختے نہیں ہیں بچے بلکہ وہ کرتے ہیں جو وہ کرتا ہوا دیکھتے ہیں یہ جو زد یہ جو نافرمانی یہ بچہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے کیونکہ اگر بچپن میں اس کے سامنے دو رول موڈل ہیں اس کی والدہ اس کا والد جو کریکٹر دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا بچہ اس کو سیکھے گا اگر گھر کی خاتون خانہ کسی معاملے میں اپنے شور کے ساتھ زد کرتی ہیں تو یقین جانئے بچہ اگر چار سال کی عمر میں ہے نا ساڑھے تین سال کی عمر سے بچہ اوبزورف کرنا شروع کر دیتا اس کے اندر حص پیدا ہونا شروع جاتی ہے کہ زد کس چیز کو کہتا ہے اور وہ دیکھ رہے گھر کے اندر کہ میری ماں میرے والد کے آگے زد کر رہی ہے یا میرے والد میری والدہ کو جو ہے وہ کسی معاملے میں زد کا معاملہ کر رہے ہیں تو وہاں سے اس نے زد سیکھی اچھا بچہ دو سال کا یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ اس پر کیا فرمائیں گے بچہ دو سال کا ہے دھائی سال کا جیسے آپ نے فرمایا نا ساڑھے تین سال سے بچہ سیکھنے کے مراحل میں داخل ہو جاتا ہے تو اگر بچہ دھائی سال کا ہے تین سال کے اندر کا ہے تو کیا وہ اس کو سیکھنے کا مرحلہ نہیں ہے اس کا سیکھنے کا مرحلہ یوں ہے کہ وہ اس دوران جو ہے وہ لینگوز سیکھ رہا ہوتا ہے زبان سیکھ رہا ہے ابھی اس کے دو سے دھائی سال کا جو عمر کا بچہ ہے تو اس وقت وہ زبان سیکھ رہا ہے اس وقت بول چال وہ سیکھ رہا ہے اس کی جو ذہن و نشن discipline اوڈاپ کرنے کی ہے وہ تقریباً تین سے ساڑھے تین سال کے اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سکول کے اندر ایڈمیشن کا جو تائم ہوتا ہے وہ تین سال کا ساڑھے تین سال اس کی وجہ یہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت بچہ اپنے اردگرد کے ماحول کو ایڈاپ کرنا شروع کرتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بچہ زدی اور بچہ جو نافرمان بنتا ہے وہ گھر کے ماحول سے بنتا ہے اگر تو والدین بات بات پہ بچے کو روکٹو کا معاملہ کرتے ہیں اس کو روکتے ٹوکتے ہیں اس کے سوالات کا جواب نہیں دیتے اس کو جو ہے ایسے احکامات اس کے اوپر جاری کرتے ہیں جس کے وہ خود عامل نہیں ہوتے یعنی آپ خود سوچیں کہ بچے کو وہ حکم ہے کہ سات سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دیا جائے آپ خود اندازہ کریں کہ جس بچے کو والدہ اور والدہ کہہ رہی ہوں کہ نماز پڑھیں اور وہ دیکھ رہا ہے کہ گھر میں نماز کا وقت ہوتا ہے تو میری والدہ بھی میرے والد میں نماز نہیں پڑھتے تو اب اندازہ کریں کہ وہ بچہ مانے گا لہٰذا والدین اگر چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت اچھی ہو تو وہ عمل خود کریں پہلے اور پھر اپنے بچوں کو جمعہ والدین بچوں کو سفید کپڑے پہنائیں خوشبو لگائیں سرما لگائیں ہم تو خیر ایسا کرتے ہیں یقیناً میں نے آپ کے ہاں بھی دیکھا آپ بھی ایسا کرتے ہیں پرگرام ملاد میں بچوں کو آپ لے کر آتے ہیں اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں بے پناہ برکت ہے آپ سے بہت کچھ سیکھا آج ہم نے مجھے تو سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کو سکھانا ہے تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا گزارش ہے میں تو آپ کے پاس آؤں گا سیکھنے کے لیے لیکن میرے ساتھ ہماری آڈینز بھی سیکھنا چاہتی ہے آپ امید کرتا ہوں آئندہ بھی تشریف لائیں گے اس امید کے ساتھ ہم پرگرام کا اختتام کر رہے ہیں ناظرین اپنا خیال لکھئے اپنے اہل ویال اپنے پڑوسی اپنے رشدار سب کا خیال لکھئے وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ